موسیقی 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 کے علاوہ کشمید کا بھی ہے مسئلہ اور انڈیا پاکستان جو آئین کے اندر پینشن ہے تو ایسے محول میں ہمارے لیے ایک بڑی اچھی اپننگ ہے اور اور زیادہ امپارٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ مغرب میں خصوصاً امریکہ کا جو رویہ ہے ہم سے کام بھی ہم نے اپنے طور پر کیا جو اپنے مفاد میں کیا ہماری انٹیمیڈیشن ہمارے لیے ایک تھرٹننگ ٹون اور ایک ایٹیچوڈ ایسا کہ جھکاؤ انڈیا کی طرف ہونے کی وجہ سے اور ان کو خوش کرنے کی وجہ سے پاکستان انڈر ایکسٹرین پریشر ہے بکاز انٹرنلی بھی پاکسی وارز جس کے پیچھے انڈیا اور یہی فورسز ہیں انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی افغانستان کے اندر بھی انڈیا کی ہے انوالمنٹ اور لائن آف کنٹرول پہ تو آئی دن آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہ تو لوگوں نے آپریشن لانچ کیا ہوئے بقائدہ کیا ہوئے ہیں موقع ہیں یہ ایک اچھا فورم ہے پرائم منسٹر خود گئے ہیں انڈیا سے شاید فارم منسٹر آ رہے ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے فورم پہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں with different leaders اور ایک تو پلس آپ لیتے ہیں ایک اپنا view point explain کرتے ہیں تو اسی او سے ہماری بڑی توقعات ہیں یہ counterbalance کرنے کے لیے بھی ہے جیسے نیٹو کا ایک اتحاد ہے اسی طرح یہ شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کا یہ سیٹ اپ ہے تو آئی تنگ کہ اس کو ہمیں exploit کرنا چاہیے mostly for our economic benefits but at the same time to allow our concerns and security اس کے لیے یعنی کہ انڈیا کا خاص طور پر ذکر آنا چاہیے اس میں expectations بھی عوام کی گئی ہیں دیکھیں انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ وہاں انڈیا کا سائیڈ لائن پہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے ہم تو اس فورم ہے کہ انڈیا کے ساتھ engagement ہو اور وہ بیٹھ کے ہم بات کریں اور کشمیر کے مسئلے کو جنگ کے ذریعے تو حل نہیں ہو سکتا اور بات چیز سے ہی ہوگا تو ہم آپس میں بیٹھ کے تو اس کے اوپر کوئی بات کریں اور بعد میں اس پہ سوچیں اور کشمیریوں کو بھی involve کریں اور United Nation کے resolutions کے مطابق اس پہ آگے بڑھیں تو یہ contact یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے کوئی main component جو speech ہے ہمارے وزیر اعظم کی اس میں expect کریں کہ بھارت کے حوالے سے کوئی اصل component ہوگا یہ اڈریس کیا جائے بات لیکن اپنے طور پر جب سائیڈ لائن کے میٹنگ ہوں گی لیکن اپنے طور پر جب سائیڈ لائن کے میٹنگ ہوں گی میں بھی دیکھیں after all اس کے اندر کوئی آپ بینل اقوامی تعلقات کے اندر جو diplomatic تعلقات ہیں مرازگی تو ہوتی نہیں ہے نا آپ اپنے طور کی اوپر لیکن یہ dignified اور قومی توقعات کے آن مطابق میٹنگ بھی صحیح protocol کے مطابق ہونی چاہیے اور گفتگو بھی جو ہے وہ بھی اپنے stand سے بالکل آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک دو میٹنگ کے اندر لوگوں نے کہا کہ آپ ملقات ہوئی کشمیر کا ذکر نہیں آیا بغیرہ بغیرہ تو آئی تنگ یہ بھی بڑے sensitive issues ہیں ساپی نکتہ چینی بھی کہ جی ہاتھ ملا لیا تو یہ کلیو گیسٹر آپ نے اکشہ دے رہا کہ انڈین پرائی منسٹر کھڑا تھا تو ہمارے پرائی منسٹر کو واپ کر کے آنا پڑا یہ diplomatically یہ چیزیں کانٹ کرتی بھی ہیں کرتی ہے آپ کے ریو میں یہ ساری تو ان ساری چیزوں کو خور کر کے ام شور کہ پرائی منسٹر is a complete اپنے جو ڈیپلومیٹک ٹیم ہے اور جو لوگ رشا میں ہوں انہوں نے اپنا ہومورک بھی کی ہوگا تو ہی فیل کہ ہمارے لیے یہ ایک اچھ ہم ہوکا ہے جنرل صاحب دی لیمٹیشن پہ ہے ابھی آپ چاہتے ہیں آپ کے میں نشن رمارس لیلوں یا پھر اپنے دی لیمٹیشن پہ پھر آئیے پھر میں آگلے سے ہوں گی ٹھیک ہے فنیٹا حافظ عمدلہ صاحب انڈیا کی بات ہو رہی ہے یقینی بڑا سٹرونگ سٹانس ہے آپ نے پہلے بھی ہمیں پارٹسپیشن آپ کی ہوئی ہے ہمارے ساتھ آئے آئی آر ٹاپکس چیف آف آدمی صاحب نے آج ٹاک افغان بورڈر کا دورہ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یو ایس ایڈ نہ آنے کی وجہ سے ہماری طرف سے بورڈر مینجمنٹ پہ اثر کر رہا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا امید کیا رکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم آجا کے کیا کر کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو فورم ہے شنگائی کا شنگائی کوپریشن آرگنینیشن کے حوالے سے جو روس میں یہ سارے جو متعلقہ سربراہان ریاست اور حکومتیں وہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں آپ کے اس خطے میں جو موجودہ ٹرمپ کی یا مغرب کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اس خطے کو پہنچ رہا ہے اور بالخصوص پاکستان چین اور روس یہ حدف ہے اور ان تین میں پھر چین اور پاکستان ہے اور اس میں بنیادی وجہ پاکستان کو تو اپوالستان کی وجہ سے بھی پاندر کی اجاب ہے اس وجہ سے اور چین کو اس حوالے سے کہ وہ ایک اقتصادی اور معاشی طور پر ابر رہا ہے پوری دنیا میں امریکہ اسے خطرہ محسوس کر رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ روس چین پاکستان یہ جو ممالک کی اس خطے کا یہ ایک بلاک دن بدن اس سے علاوہ جو اس اسیو کا پورم ہے اس سے علاوہ ایک پورم بنتا جا رہا ہے امریکہ اور مغرب کے مقابلے میں جیسے کی جنرل صاحب نے کہا ہے امریکہ اور مغرب کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس خطے میں انڈیا کو وہ رول دے دیں وہ کردار دے دیں جو مشرقی استان میں اسرائیل کو دیا ہے بالکل لہذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں جو بھی مضبوط ممالک تھے آپ ان کی سکیٹیجی دیکھیں عراق اس سے پہلے مصر لیبیا شام کیا ہوا اس کا حصہ سب کو انڈیج کیا ہے یہ وہ چیز ہے جو اسرائیل کو اس خطے کا لیڈر بنانے کی بلکہ گریٹر اسرائیل کی اب حضباللہ ہے نا اس خطے میں ایک حضباللہ ہے ابھی اس کی باری ہے وہ لبنان کے جو حریری ہے انہیں اس کے فاڑی وہی گیم یہاں بھی چل رہا ہے دو آزار بارہ دو آزار پندرہ جولائی کا بارہ جولائی دو آزار پندرہ پینٹاگان کی اپنی رپورٹ ہے وہ کہتے ہیں اس رپورٹ میں پینٹاگان یو ایس اے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دنیا پر حکمرانی کرنی ہے اپنے حکمرانی کو مضبوط کرنی ہے اور بقا چاہتے ہیں استحاکام چاہتے ہیں تسلسل چاہتے ہیں پر دنیا پر آپ جنگ کو فل سٹاپ نہ لگا ہے اگر آپ جنگ کو فل سٹاپ لگائیں گے پھر ہم چلتے پھرتے لاشے ہوں گی امریکہ ایک بات دوسری بات یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مستقبل میں روس اور چین ہمارے لئے خطرہ ہے یہ بھی تیسری بات انہوں نے یہ اہم کیے کہ آج تک تو نینہ لیون کے بعد آج تک ہماری سٹیٹی جیئے تھی کہ غیر ریاستی اناثر جس کو دیشت گردی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے آج کے بعد ہماری جنگ ان ریاستیوں کے خلاف ہوگی جو ریاست دیشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے جو پناہ دے رہا ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر ہمارے سٹیٹی جی کیا ہونی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس فورم سے پیدا اٹھانا چاہیے سلامتی کے حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی اکساسی سمام حوالے سے یہ ہونا چاہیے اس لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو امریکہ پر اعتماد کرنا یا اس کے حوالی مغرب جو بھی ممالک کے اس پر اعتماد کرنا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں نہیں یہ جو آپ کے پروس میں ہے آپ کے خطے میں ہے اس کے ساتھ آپ مضبوط روابط رکھنے کے لئے اس فورم پر آپ نے موثر تدار ادا کرنا اچھا سینیٹا حمدللہ ایک بات پر کومنٹ کرتے ہیں پھر میں آگے بڑھتی ہوں حافظ سعید کبھی اب ہمیں پتا ہے ہاؤس اریسٹ ان کا ختم ہو گیا ہے پنجار گومنٹ نے تو افروچ کیا تھا لیکن ان کو کوٹ سے کوئی ان کے ہاؤس اریسٹ میں ایکسٹینشن نہیں ملی ہے اس پر بھی ہمیں پتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بڑے منفی جو پیغامات ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں کوئی امید رکھی نہیں جاری ہے کہ ایسی او پر بھی میں آپ پھر سعید ہو یا مسعود اظہر ہو جو بھی ہو یہ ڈیمانٹ ہمیشہ ہوتا ہے انڈیا کا اور امریکہ ہمیشہ وہ زبان بولتا ہے اس خطے میں جو زبان انڈیا کی جب انہوں نے بولی ابھی بھی جب امریکہ نے فوراں اس پر اپنا رجامل کا اظہار کیا کہ یہ اچھا نہیں ہوا اس خطے کے لئے اب کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے اچھا میرا خطہ مجھے معلوم ہے اس پہ بھی حمدلہ صاحب آپ کو ہی رکھتا کہ ہمارا پاکستان کا پرسپیکٹس بھی ان کے پاس لاؤڈ اینٹ لیئر جانا چاہیے کہ ہمارا اس بات پر کیا موقع ہے تو یہ ابحام ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پالیسی بلکل واضح ہونی چاہیے واضح ہونی چاہیے ان کو ایک پیغام دینا چاہیے یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ غیاست کی تمام اداروں کا تمام اداروں کا بسمول تمام سیسے پارٹیوں کا ایک ہی موقع ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ میسج دیا جائے کہ اس پر کوئی رائی نہیں ہے اگر اس پر آپ کا کیا موقع ہوگا میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری اندر کی جو سلامتی ہے اندر میں جو پیسلیت کرنی ہے کیا میری اندر کی سلامتی کے لیے کوئی سے اقدامات لینا ضروری ہے کوئی سے چیزیں میرے لیے بیرونی حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ یہ چیزیں جیسے پرد کریں ریاست کے خلاف بندیوں کو اٹھانا میں کہتا ہوں یہ میرے لیے یہاں اندر بھی خطرہ ہے اگر باہر یہ جاتے ہیں بھی میرے لیے خطرہ ہے جس نے ریاستی میں میں پیسلیت کروں گا میرے ریاست کے اندر پیسلیت کرنا یہ میرا کام ہے کوئی ہمیں کوئی نیوز رہا بلکک میرونی دیکٹیشن اس بات پر نہیں آیا لیجٹ دکٹر رفات فلیز ہائیلائٹ ہمیں انلائٹن کریں اس میں ان معاملات پر آپ کو لگتا ہے اچھلیو سمٹ میں جو ایکسپیکٹیشن رکھی جارہیں ہیں انڈیا کی طرف سے بھی کافی ہمیں نیگیٹیو بائیز مل رہیں ہیں آفٹر دس پرٹیکلر ریلیز تو what to expect and how much Pakistan counter یہ دیکھیں میرے خال میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے اس جو شگائی تنظیم کا جو اجلاس سوچی رشیہ کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے برپور کوشش کی جائی کہ اس کا جو مشتر کا علامیہ ایشو ہو اس میں کوئی ایسی بات آئے اور جس کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان کی جو برک برک کا ہوا تھا اس کے حوالے سے ہم نے چینی دوستوں سے بھی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ آٹ یا دس ایسے پرہ گراف اس دوست کے ڈیکلریشن کے اندر شامل کروانا چاہتا تھا جس کے حوالے سے پاکستان کو ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو آسولیٹ کریں لیکن میرے خیال میں ایسی تنظیم کے اندر پاکستان کو چین کی حماج بھی حاصل ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر مسعود کے حوالے سے بھی انڈیا کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر یون کے سیکیورٹی کانسل کے اندر جو جو کی قرارداد وہ اس کو وہ لاغو کروائے لیکن چین ان کے ان اعظام کو فرسٹریٹ کر رہا ہے دیکھیں ڈیکلریشن جو ڈیکلریشن تھی بکس کا جو لاسٹ رہا گیا تھا اس میں تو پاکستان کو ڈسپوائنٹ نہیں ڈسپوائنٹ ہوئی ہے لیکن میں نے چینیوں سے جب یہ بات کی تو میں نے کہا جی کہ اگر وہ آپ دیکھ رہتے جو انڈیا وہ کہہ رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے بارے سے میرا خواہ میں پہلی کوشش پاکستان کی ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کی ورڈنگ ہو اس کے بعد کافی اتیاس جو ہوگا کیونکہ اس دیکھریشن کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ اس کا مستقبل کلایا ملتا ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ انڈیا کے ساتھ کوئی سائیڈ لائن کی پر میٹنگ ہو سکتی ہے میرے خواہ میں اگر موقع مل جائے پرامنسٹر کو تو کر بھی لیں ہیلو کر بھی لیں لیکن اس سے ہمیں کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی جائیے کیونکہ انڈیا کی طرف سے جو ایک ہارڈ لائن لی جاری ہے جو پاکستان کی پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کشویر کے جو لائن اپ کنٹوری کے حوالے سے اور جو ان کے بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں امریکہ نے بہت پہلے آج سے پانچ یا چھ سال پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ انڈیا بل پلے در رول آف ایڈ نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر تو دی انٹائر ایسیا پرسک ریجن جو بہت اندللہ صاحب ہی کر رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے پنڈا گان کا تو نظریہ بڑا کافی ہے لیکن اس ایسیو کے جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے جتنے ہیں وہ ایک خاص نظر رکھتے ہیں اور ان کے تلقات امریکہ کے ساتھ ایک تناہو اور کچھوں بلکہ بیشتر ہیں اس کے حالے سے میرے حال میں اگر پاکستان ایسیسٹیو لابنگ کرے تو اس تنظیم کے اس اجلاف کے حوالے سے انڈیا کو آسیلیٹ کرنے میں پاکستان کو مستلی ہونی چاہیے تو میرے حال میں یہ دو تین بڑے چیلنجز ہیں باقی انلائک ایسیسٹ اگنیزیشن جس کے اندر کوئی بائلیٹرال ترازہ جو ہے وہ اس کے فرم سے نہیں اٹھا جا سکتا ایسیو کے اندر اس قسم کی چارٹر کے غلط سے کوئی کسی قسم کی کتگن نہیں ہے اور میرے حال میں اگر انڈیا پاکستان کے ازدام تراشی کرتا ہے یا انڈیا کی جو سپیچز ہیں اس کے اندر پاکستان کا نام لے کے وہ اس قسم کی یہ کرتے ہیں تو میرے حال میں پاکستان کو اس کا ترکی بے ترکی جواب دینا چاہیے پاکستان شوڈ نٹ فیل دیفنسیب اور یہ حافظ سعید کی جو رہائی کا جو معاملہ ہے اس کے بارے سے میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ پاکستان شوٹسے کس اپ ٹو دی پاکستانی کورٹس کہ وہ کس کو رہا کرتے ہیں اور جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے تو انہوں نے جو عرضات آپ نے لگائے ہیں ان عرضات کو ہمیں کھنگالہ ہے لیکن اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے اب پاکستان میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ کورٹس میں وہ کافی حد تک آزاد ہو چکے ہیں اور ان کے اپنے فرسلے ہیں اور جو پروسکیشن کا اگر کیس بھی کہ تو اس کے والے سے حافظ سعید جو وہ کئی دفعہ پہلے بھی ارسٹ ہو چکے اور ریلیز بھی ہو چکے تو وہ اس کے والے سے ہمیں کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے لیکن میرا خواہل ہے کہ جب یہ پاکستان تشریف لائیں گے اس وقت دونوں ملکوں کے ذریبان حافظ سعید کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ انڈیا کے ایماں کے اوپر وہ وہی زبان بولیں گے اس کے لئے پاکستان کو تیار رہنے چاہیے خیلق ہے وہ اس کے لئے پرپیرڈ رہنے چاہیے ہمیں اپنی نوزی کرنی چاہیے اور ہمیں اس ڈیکلیریشن کی طرف ہمارا ٹوکس ہونا چاہیے دیکھیں پچھلی دفعہ جو غلطی ہوئی تھی میرے خیال ہے کہ فوران آفرس اس کا ازالہ کرے گا اور یہ اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں وہ اچانک گونما نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے بڑی تیاری ہوتی ہے اور بڑا وقت بلتا ہے حکومتوں کو بھی پچھلی دفعہ سے آپ کی مراد لیکن اس میں جو کچھ ہوا وہ بہرحال دفتر خارجہ کو معلوم تھا کہ یہاں پہ یہ کچھ ہونے والا ہے تو اس کے لئے پیش کی جو ہے کچھ منصوبہ بندی کی جاتی وہاں لابنگ کی جا سکتی تھی لیکن اس کے لئے میرے خیال ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ پوری طرح سے تیار ہو کر گیا ہے اور یہ ہماری ایک جو اوورال پالیسی ہے لوکیسٹ والی یہ اس کی طرف ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے انیشیٹیو ہے سی او شگائی کوپریشن اورگانیزیشن کہ جس میں ایشیا اور سیٹرل ایشن ممالک اور افغانستان وغیرہ ان کے شمولیت جو ہے اور پاکستان کی مکمل رکنیت آنے کے بعد یہ دوسرا جلاس ہو رہا ہے سوچی میں تو اس پہ میرے خیال ہے کہ جہاں خطے کے دنیا دی طور پر یہ سیکیورٹی بسائل کے لیے یہ اورگانیزیشن بنائی گئی تھی اور سیکیورٹی بسائل کو جتہاں پاکستان نے ہینڈل کیا ہے ان حالیہ برسوں میں دہشت گلدی کے حوالے سے کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی اور ملک میں ایسے ایکسپیرینسز اور ایسے واقعات دہشت گلدی کے دیشے ہوں جہاں پر ساتھ ہزار قربانیاں ہیں اور بلینز ڈالر جو ہیں وہ ہمارے بحیشت کو نقصان پہنچا ہے یہ وہ تجربات ہے جسے ایسی او اور دنیا کے دیگر موالی بھی استفادہ کر سکتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے اس میں امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہے کہ پرائم منسٹر مان گئی ہے روس اور یہ پرائم منسٹر کا پہلا دورہ روس ہے پاکستان جو خطے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جو پالیسیاں نہیں آئی ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان اپنے دفاعی وسائل کو متبادل برائیت ہے ہاشل کردے کے لئے جو کوشش کر رہا ہے اس میں روس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اور میرے خانے کے اس میں جو ملاقات ہوگی پرائم منسٹر کی وہاں روسی قیادت کے ساتھ اس کے ذریعے پاکستان خطے میں ایک اہم کردار ادا کردے کے قابل ہوگا اور ایک نیا اعتناد ملے گا اس کو پاکستان کو بھی اور جو اسی ایسی او میں شامل روسی قیادت ہے اس سے باتشیت کے نتیجے میں یہ تو ہماری سٹیٹیجی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہماری سٹیٹیجی ہے تو پھر ہم لوگ وہ کرتیز کرتا ہے اگر ہماری مسٹ پوکس کہ ہماری سٹیٹیجی کیا ہے ظاہر ہے کہ وہاں بہت افرام ملکاتوں تو ہیں پرائم نسٹر کی بھی ہیں اور جو سینئر آفشیس گئے ہیں ان کی سطحہ پر بھی ملکاتیں ہو رہی ہیں تو ان ملکاتوں میں جب خطے کے مسائل کی بات ہوگی تو یقیناً کشمیر کا مسئلہ بھی ہے اس میں افغانستان کا مسئلہ بھی ہے اور خطے کے دیگر مسائل بھی ہیں جس میں سپیشلی سیکیورٹی کی جو مسائل ہیں خطے کے وہ زیرے بہت آئیں گے اور جب بھی یہ مسائل زیرے بہت آئیں گے تو اس میں پاکستان کا لیڈنگ رول ہوگا Absolutely must be اور ہماری اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ رکونیت کے بعد یہ پہلا وہ سمیٹ ہے جو ہو رہا ہے دیکھیں جانے پڑھتے ہیں بریک سے جب آئیں گے تو بریک کے اس طرف ہم ڈی لیمٹیشن بڑا مسئلہ جو پھسا ہوا ہے انتخابات کے حوالے سے اس کی اوپر بھی بات کریں گے انیشنل ریمارس بھی ایسی کو سمیٹ میں کیا سٹریٹیجائز کرنا چاہیے ہمارے پاک آ چکے ہیں اس پہ بھی ہم اپنے تمام پانیلسٹ کی ارہا پوچھیں گے رائٹ آفٹر بریک stay with us پہو چائے تیار ہیں یہ چائے کیوں اچھی نہیں ہے نہیں نہیں بہت اچھے میری امیر بلکل ایسے ہی تیار نہ پی وہی سے مانگا لیتا جب کون سکھیں چائے کا اپنے پن کا دس پیچت سے بھیادا ہو تو مفتی سمجھو آجیب کتنے دس سیست کا تو فتا تھا دس خاد مفت کیسے میرے بھائی سرسبز ایل تی اور کین گواہرہ سے ملے عام خادو کے مقابلے میں اتنی زیادہ پیداوار کہ اب ہوگی اپنی خاد کی پوری کیمت وصول مفتی سمجھو دنگم کی دس کی سرسابی پیداوار کیلئے کریں سرسبز نائچو پاوز اور سرسبز کین گواہرہ کا استعمال نائچو پاوز کا بھیجائی اور پہلے پانی میں استعمال دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندہ روگاؤ کین گواہرہ کا دوسرے اور تیسرے پانی میں استعمال دے بھرپور جھاوڑ اور فصل باکمار سرسبز نائچو پاوز اور سرسبز کین گواہرہ سے وہ گنگم کی دس کیسے سے بھی زیادہ پیداوار مطلب ہاتھ کی قیمت بھی بسوئی یہ نہیں مفتی سمجھو سرسبز خواہدیں زمین کی جان فصل کی شان انیس سلمان کو کوئٹہ آنے کی دعا تھی دیکھتے رہیے بہو چائے تیارے یہ چائے کیوں اچھے نہیں ہے نہیں نہیں بہت اچھے میری امی بھی بلکل ایسی چائے نہیں وہی سے ملگائی بہو گھٹر سکھری جائے کا تک پہ تنگا موسیقی ویلکل بیکس ڈی لیمیٹیشن کی اوپر اب بات کرنا ضروری ہوگا مسئلہ دا کے یہاں پر بھستا ہے کہ کتنے سیسد بلکس کا جو آرڈٹ ہے مردم شبھاری کے جو بلکس ہیں ان کا ہونا چاہیے پاکستان تھی تو سٹارٹی کی بھی یہ جبانٹ تھی ایمٹیم پاکستان کی بھی تھی کبھی سی سی آئی میٹنگ زم نے دیکھی کہ کال کی گئی پھر انسوملی بھی جو اجلاس ہوتا تھا اس پہ پہلے بھی باتچیت ہوئی مسئل اسیلی سے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں سے تاک ہو گیا وہ بھی کافی ڈیلیبریشن کے پاتھ تاک ہوا لیکن اب سینٹ میں اس کا کیا جواز بنتا ہے ہمارے ایکسپورٹ ہمیں اس پہ جو ہے وہ انلائٹن کریں گے جنرل صاحب آپ بتائیے گا سر سر آپ نے how have you come across پاکستان پیٹل سٹارٹی کیا ریزولیشن میں تھوڑی سی بیکگرونڈ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں دیکھیں بات ہی ہوتی ہے کہ یہ مردم شماری جو ہے یہ دنیا کے ہر ملک میں بڑی ضروری سنجھی جاتی ہے آفٹر ای پیریڈ آفٹر ای پیریڈ آفٹر ای ٹن یئر کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے آبادی کیا ہے دھیاتوں میں کتنے ہیں شہروں میں کتنے ہیں بیوائیں کتنی ہیں تعلیم کا نظام کیا ایک لنبی لسٹ ہے اور جو بڑی بروریہ آپ کی جوج کرنے کے لیے کیا آگے آپ نے کیا کرنے ہتھ کانٹینینٹ میں پاکستان کے اس علاقے میں پہلا جو مردم شماری ہے وہ اٹھارہ سو اکاسی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد انڈیا کے اندر ہر دس خال کے بعد تقریباً ایک سوتیس سالوں میں لگتار ہو رہی ہے ہمارا یہ نائنٹین سفٹی ون میں تعلی ہوئی پھر سکسٹی ون میں ہوئی پھر سیونٹی ون کی وجہ سیونٹی ٹو ہوئی پھر ایٹی ون ہوئی پھر نائنٹی ون کی وجہ نائنٹی ایٹ میں یہی ہماری مسلم لیگ نون نوازشریف صاحب کی گورنمنٹ ہوئی اس کے بعد پھر یہ ہونی تھی دو ازار آٹھ میں یہ لیکن نہیں ہو سکی سیچویشن جو بھی تھی کرتے کڑاتے ابھی یہ بڑا امپارٹنٹ تھا زور لگا کے اس کے اندر عدالتیں بھی آئیں ابھی دیکھیں کہ یہ جو سنسز ہے اس کے اندر ایک لمبا پراسس ہوتا ہے جو سمینہ ہے ساتھ ہمارا یہ ہو گیا کہ کوئنسائیڈ کر رہا ہے ساتھ الیکشن ہو رہے ہیں ساتھ سنسز کی ریزلٹس ہیں اور جب یہ فائنڈالائز ہوں گے مارچ اپرل میں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ یہ کہتے ہیں کہ پرویجنل ریزلٹس کی اوپر اللہ ہو تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم کر لیں تو یہ جو پراسس ہے ٹائم کیوں لگتا ہے اس میں چھے سٹیپس ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ بندے بھی گنتے ہیں گھر بھی گنتے ہیں نمبر ٹو اس کی ریپورٹ کیار ہوتی ہے نمبر ٹری اس ریپورٹ کا انیلیسز ہوتا ہے نمبر فور پھر اس پورے کا ایویلویشن ہوتی ہے نمبر فائیف پھر آپ نے ٹو ڈیفرنٹ سیکٹرز کہ آپ نے آوزنگ پہ کیا دیکھنا ہے رولیویشن پہ کیا دیکھنا ہے اور چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اس ریپورٹ کا ڈیٹا دسیمنیٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے ابھی جب یہ بات بیٹھ کے سب نے سوچی تو انہوں نے کہا کہ اس کی کر لیتے ہیں ایگری ہوگی سب پولیٹیکل پارٹی نیشنل اسیمبلی میں تین سو بیالیس سیٹے ہیں ٹوٹل ان میں سے دو سو اٹھائیس نمبرز اگر ووٹ کر دیں تو کانسٹیچوشنل امنمنٹ ہو سکتی ہے ٹو 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 نے ان بلاک سب پارٹیوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہونے یہ ایک بوٹ اگیسٹ گیا اس کے بعد کانسل آف کامن انٹریسٹ کی بات آگی اس میں بھی سینسز ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے کانسینسز دیویلپ ہوا کہ ہم کریں گے جب یہ سینٹ کے اندر مسئلہ آیا تو پھر بارگیننگ شروع ہوگی اور بارگیننگ بھی یہ نہیں کہ ہمیں فلور آف دی ہاؤس پہ کوئی ڈسکس ہو تو ہم بھی بات کر سکیں پس یہ چلمن ہم آئیں بیٹھے ہیں نہیں جی آج بندے پورے کوئی بندہ دیکھیں پورا ایک دن تاریک انصاف کے نہیں دوسرے دن پھر ایک دن ہم دلال صاحب کھڑے ہوگے اس بات پہ اور کافی ٹنشن میں کیلئے آپ ہمیں بتائیں کوئی سودے بازی ہے تو ہمارے ساتھ بھی بات کریں کہ کیا ہے آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کیے وہ اچھا جو ابھی کئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے بھائی اس کے بغیر کیوں ہو سکتا ہے اربو روپے ہم نے لگا کے سنسز کرایا ہے لیٹسٹ ڈیٹا آئین کہتا ہے کہ جو سنسز ہے اس کی نوٹیفائی جو ریپورٹ ہے اس کی اوپر ہونا چاہیے تو سائدہ کہتا ہے اگر آپ نے ڈیلے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے یعنی اگر کوئی جنون ریزن ہے تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں تو ابھی چار دفعہ ہم اس کو بیٹھ کے گورنٹ کا ملک کا پیسر ضائع کیا تی اے ڈی اے لیا وقت ضائع کیا اور عملی کیا ابھی پھر یعرہ تاریخ کو ہونا ہے تو ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی والے اور تاریخ انصاف والے جو ان بان اینڈ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو ان دی ایڈر اینڈ وہ ڈوس نہیں کرتے تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یعرہ کو ہو جائے لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک جو لوگ کہی کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیاں جن کو پتہ ہے کہ آگے ہمارے لیے شیاسی میدان میں کوئی فتح کا کوئی چانس نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی دیریل ہو کوئی سسٹم ہو جائے کوئی اس طرح کی گربر ہو جائے تاکہ ہمیں اکاونٹ چونکہ دیکھیں مسلم پیپل پارٹی ٹوٹلی وائٹ ڈاؤٹ ہے پنجاب کے اندر بھی ضرور در ان کا ایک چندھ کا ہی صرف ہے تو اوورال کچھ بارجین میں لے دے کرے تو آئی کنگ دائی انفیر وی ہوپ کہ اس کی اوپر چنسز ہوگا یہ صرف نون مسلم لیگ نون کا نہیں کام یہ پورے پاکستان کا اور ہم سب پارلیمنٹریانز کے کندوں پر اکھ بوجھ ہیں جو ہمیں اتار رہے ہیں اس طرح حمدللہ اتنی تو میرا خیال ہے سازشی دراموں میں نہیں ہوتی جتنی پارلیمان میں ہونے لگی ہیں دیکھیں منا بیٹی بات یہ ہے کہ جسے کہ جسے کہ جلدلالکریم صاحب نے بات کی بلکل ٹھیک بات کی یہ جو سشن تھا یہ جو ابھی ہوا بفارہ غمم قومی اسمبلی اور یہ دونوں بلایا گیا دو چیزوں کے لئے ایک دلیمیٹیشن کے حالے سے آئینی تربیل دوسرا خط میں نبوت کے حالے اب تمام پارلیمنٹی پارٹیوین کی سربراہوں کا اجلاس ہوتا ہے سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تو ضروری ہے انتخابات بروت کرنی ہے کیونکہ ہم جمہوریت پر یقین لکھتے ہیں تو جب جمہوریت پر یقین لکھتے ہیں تو جمہوریت تسلسل تقاضہ ہے اور پھر بروت پارلمنٹ میں آتا ہے والی پاٹھیا اعتراضات اور تعافظات کا اظہار کرتے ہیں یہوں نے ادھر پہلے اتفاق کیا ہے جب آپ سی سی اے کی مطالبہ کرتے ہیں تو آپ ادھر اندر کینی کرتے ہیں آپ کی تعافظات ہے تو اندر اتفاق کیوں کیا یہ یہ بات کی بات ہے وہ تو نہیں ہوا بات میں پھر دوبارہ بٹھ کے پھر مسیل رسل دی وہ سی شائی کے پاس آگیا سی شائی کے پاس آپ چلے گے آپ کے دے تعافظات ہے کیا آپ نے سی شائی کے پاس کھوٹ کیا یا نہیں کیا آپ کو کیا جواب ملا انہوں کو پتہ لیں یہ پارلمنٹ والوں کو کیا اندر بات ہوئی آپ کی پاٹھیے کے اندر کیا بات ہوئی ہمیں آدھا کریں تو آپ کو رائے کیا کر سکے یہ پارلمنٹ سے تو ہوا قومی حسنی شیبیل اتفاق ہوا اب آیا سینٹ میں آجے گانسے کا کام ہے یہ ہونا چاہیے تھا آدھا گانسے کیا دو اپتے دائی اپتے گزر گئے تو ایک دن پر میں نے کہا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اللہ کی مجھ سے پہلے تعافظات اظہار چرمین سینٹ نے کیا اللہ کی مجھ سے پہلے سے اس تیار بیٹھا تھا کیا میں اس پر بات کروں کیونکہ اندر جو کچھ ڈمانٹ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے جو بائل بکائی دے رہا ہے کیا ڈمانٹ کیا جا رہا ہے اندر میں وہ جب مکمکہ کا ایک نفذ اس کے اعمال ہو رہا ہے پہ عملنگ غریبوں کی مجبوری سے پیدا اٹھایا جا رہا ہے یہ تو عادی مجبور ہے یہ تو کمزور ہے ابھی اگر کچھ حاصل کرنا ہے اس کو پیدا کرنا ہے یہی کیم ہے ان کی کمزوریوں سے یہ تین چار چیزیں ہوں کی وہ چاہتے ہیں سب سے جو ایک عصہ میں کہتا ہوں کہ چیرمن جو سینٹ کی جو چیرمن ابھی انتخابات آ رہا ہے اس میں چیرمن کا انتخاب ہوگا جو چیرمن کا انتخاب ہوگا پیپرس پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ سینٹ کا چیرمن پیپرس پارٹی کا ہوگا اور پیپرس پارٹی میں پھر میرے خاندان کا ہوگا اوہ اچھا ایک یہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں بہت ہیں لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ نام جمہوریت کا لیتے ہیں غریب غربت کا لیتے ہیں اس لئے ہم دوسروں کے اعزام ہم دوسروں کے اعزام ہم اس برادری پر اعزام جس کا تعلق جرنیل صاحب کا رہا ہے ان کے ساتھ کہ یہ سٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں لیکن جمہوریت کے لئے سب سے بڑا خطرہ پھر ہاں جو میں دیکھ رہا ہوں جمہوری قوت خود ہے تو کر رہے آپ آپ لیکن کر رہے ہیں مجبوری کیا ہے پھر پرلیمنٹ میں ہمیں بتایا جائے بابا کیا مجبوری ہے یہ سعودہ چاہتے ہیں چلو وہ سعودہ ہمیں بتایا کونسی سعودہ ہے ہمیں مطمئن کریں آپ کو دے اورتی اورتی داتے پکا چلیئے ان کے ساتھیں اور بھی باتیں اور بھی باتیں کہ مسلم لیگ نون کو وہ کمزور نہیں سمجھتے مسلم لیگ نون کو طاقتور سمجھتے ہیں الیکشن کے حساب سے that is the reason کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی شرائط ہم منظور کریں اور مسلم لیگ نون کا اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر تو جمہوریت کے نام اور راست اپنے دعوے کی دلیل کے لئے چلے لوگ کہتے ہیں کیاکر صاحب وہ اسے ہوا میں بات کرتے ہیں پچھلے جن ہم سب بیٹھے تھے پچھلے جنرل صاحب بیٹھے تھے اندرابی میں راجہ صفر اللہ صاحب کا بیان چرلا تھا کہ پپل سوارٹی چوالے کہ شرائط ہے وہ شرائط چاہتے ہیں شرط نہیں شرائط ہے اس کا معنی ہے بہت جنبی پیروس ہے ٹھیک ہے یہ کیا ساتھوں لیکن میں ایک چھوٹسی بات تضافہ کرنا چاہوں گا I hold no brief پاکستان پیر پارٹی لیکن مجھے آج اس بات سے تقویت بھی کہ جو جو ہمیں ترسیس کے حوالے سے جو جو بلاغی بھٹو نے یہ تقویر کی اس کے اندر انہوں نے واشگاہ پر الفاظ میں یہ کہا کہ ہم ڈیموکریسی کی کانٹینوٹی چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وہ کسی بہانے سے اس کو ملتوی کیا جائے بروت الیکشن چاہتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو دیکھیں یہ وہ شاید کرنے میں ہو یا نہ ہو میں احمد صاحب کو چاہتے ہیں کہ ایک ایک بات آپ نے کوٹ کیا بلاول کو نا تو میں بھی اس کا ایک بیان کوٹ کرتا انہوں نے کہا کہ ملک کو ایک نوجوان اور کم عمر وزیر اعظم ملے گا لیکن وہ کب 2018 میں یا 3 سال کے بعد آجا آپ دیکھیں جی حافظ آپ کے پاس کی جیوز ہے بتائیں اس حوالے سے جو صورتحال ہے دیکھیں اس میں ایک پیپلس پارٹی کی ناراضگی کا انصر بھی ہے کہ جب قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا ہے نہ اہل شخص کو کسی سیاستی جواب کا سردہ بنانے کے سلسلے میں وہاں پر پیپلس پارٹی کو گوٹ اوٹ کیا گیا پیپلس پارٹی یہ توقع کر رہی تھی کہ جس پر سینٹ پر پاس ہوا ہے یہ بل قومی اسمبلی سے ہی پاس ہو جائے گا اور اس کے ذریعے میں یہ نواز شریف کو جو مسلم لیگ نون کی دوبارہ سدارت کا عام بنائے گئے یہ اس کی ایک ناراضگی کا اثار بھی ہے جس کی وجہ سے وہ سینٹ میں وہ ان کے ارکان جو ہیں حاضر نہیں ہوتے لیکن آج حوصلہ افضاء بیان جو ہے وہ کون اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہے جس میں خرشی شاہ نے یہ کہا ہے کہ سینٹ میں جو منظور ہونے جا رہا ہے وہ دس دسمبر کو پہلے آؤٹ آف دی باکس اس کے نوبلات ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیشن شروع ہوگا تو ہونے توقع کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اس بل کو پاس کرے گی اگر آئیس یہ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے انہوں نے یہ بات دیتا ہے یہ بات کہہ دی ہے کہ الیکشن کو الیکشن میں مزید تاقیر نہیں کریں گے اور ہم اب پارلیمنٹ کا مزید انزار نہیں کر سکتے دس نمبر دیڈ لائن تھی پہلے دس نمبر دیڈ لائن گزر گئی اب الیکشن کمیشن کے پاس جو اختوار ہے وہ آرٹیکل ٹو 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 زیرے کے ذریعے ہے جس کے ذریعے الیکشن کمیشن خود ایک آرڈر ایشو کر سکتا ہے فیڈرل اور پرویچنل گورنمنٹس کو کہ وہ بری نتائج جاری کریں ایسا شماریات بری نتائج جاری کریں تاکہ ہلکا بندیوں کا کام جو ہے وہ سوائی حکمتوں اور وزاکتی سطح پر یہ کام آگے بڑھایا جا سکے ٹھیک ہے لیکن ہم اس موقع کو بائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے اور اس طرح کی چیز ہونے سے پہلے جو جو لیجسیٹر ہیں جن کا جو اپنا کام کرے وہ ان کو یہ اپنا جو رائٹ ہے پورا کرنے کا موقع ملے اگر کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ کوئی شرائط ہے جیسے حافظ حمدللہ صاحب کہہ رہے تھے تو وہ بھی رائٹ تو انفرمیشن کے تحت تب تو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا شرائط ہے اس میں کوئی بے مطلب ambiguity کی بات نہیں ہوئی چاہیے اس موقع پر پائنٹ اپ کریں گے کیسا رہا کا discussion ہمارے social media handles تو بتائیے گا Senator General Retired عبدالقیوم صاحب نے ہمارا ساتھ دی آتا Senator Hafiz Amidullah ہمارے ساتھ تھے Dr. Rifat Hussain Hafiz Tahir Khalil صاحب very grateful to all the gentlemen who have joined us today اس نشست میں جو ہم نے بات کی ہم نے قومی اجنڈے پر بات کرنے کی کوشش کی انٹرنلی ایکسٹرنلی جتنے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے صرف ہمیں consensus اور national spirit کی ضرورت تمام legislators کو اپنی اگر ذمہ داری کا تائین ہو تو یہ تمام چیلنجز ہم عبود کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا مول کیا ہمارا قومی مفاد کسی بھی سیاست کو برداشت نہیں کر سکتا ہے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ